اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہوم کوکنگ زائی کا آج ہم آپ کے ساتھ فلوٹنگ پسٹیٹ کی رسپی شیئر کریں گے یہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس اور ایمی بنی ہے آپ بھی اس کو ایک بار ضرور پرائی کیجئے گا تب ہی آپ کو پتا چلے گا یہ کتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے چلیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک گول لیا ہے اس کے اوپر آپ کوئی بھی جیلیدار چیز رکھ دیں اس کے اوپر میں دو انڈوں کو ڈالوں گی انڈوں کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ الگ کرنا ہے جو انڈے کی زردی ہوتی ہے اس کو ہمیں سپریٹ کر لینا ہے میں نے یہاں پہ ایک لیٹر فل فیٹ دودھ لیا ہے اس کے اندر جو انڈے کی زردی ہوتی ہے میں دودھ میں اس کو ڈالوں گی انڈوں کا ویٹ پارٹ ہے وہ الگ رکھنا ہے زردی کو ہم دودھ کے ساتھ اچھے سے یہاں پہ مکس کر لیں گے اسکر کی مطلب سے آپ اس کو اچھے سے یہاں پہ مکس کر لیں انڈے کی زردی کو میں نے یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیا ہے ہاف کب سے بھی تھوڑا زیادہ میں نے یہاں پہ شگر لیا ہے اس کو میں یہاں پہ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی دو بڑے ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ کسٹڈ پارڈر لیا ہے اب میں یہاں پہ دو بڑے ٹیبل سپون ملک پارڈر کو ڈالوں گی آپ یہاں پہ پکا ہوا دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک دم چلڈ دودھ لیا ہے میں نے اس کو نہیں پکایا ہے ابھی میں ان سب چیزوں کے ساتھ ہی دودھ کو پکاؤں گی آپ کو یہ لگے کہ زرگی ڈالی ہے تو اس میں سمیل آ جائے گی اس میں سمیل تو نہیں آئے گی پھر بھی ہم یہاں پہ تین چار بون دیں وینیلا ایسنس کے ڈال دیں گے ان سب کو اچھے سے مکس کر کے میں نے اس کو سٹو پہ پکنے کے لیے رکھا ہے آپ اس کو لگاتار چلاتے ہوئے ہی پکائیں ورنہ انیچے سے جم جائے گا پنٹینیوسلی آپ کو اس کو لگاتار اسی طریقے سے چلاتے ہوئے پکانا ہے میں یہاں پہ تھوڑے سے کٹے ہوئے پشٹے کو ڈالوں گی اور اسٹو کی فلیم کو میڈیم پہ رکھے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے پکاؤں گی انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون شگر کو ڈالوں گی اور میں اب یہاں پہ بیٹر کی مدد سے اس کو ہم اچھے سے یہاں پہ بیٹ کر لیں گے انڈے کی سفیدی کو آپ اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں دیکھیں اس طریقے کا ہونے تک ہمیں اچھے سے اس کو بیٹ کرنا ہے چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ ایک دم پرفیکٹ یہاں پہ بیٹ ہو چکا ہے کسٹیٹ کو میں نے کنٹینوسلی اچھے سے چلاتے ہوئے پکا لیا ہے دیکھیں کسٹیٹ ہمارا اچھے سے یہاں پہ گاڑا ہو چکا ہے سٹوکی فلم کو میں نے یہاں پہ لوگ کر لیا ہے اس طریقے سے ہم جو انڈے کی سفیدی ہے اس کو اٹھا کے اس طریقے سے سپون کی مدد سے ہم کسٹیٹ میں یہاں پہ اس کو ڈالتے جائیں گے ہم ایک بال کی شیپ میں اس کو بنا کر ڈالنا ہے یہ بہت آسان ہوتا ہے آپ اس کو سپون میں لے لیں سپیچولا کی مدد سے اس طریقے سے آپ اس کو یہاں پہ ڈالیں جیسے آپ کو ایزی لگی اسی طریقے سے آپ اس میں اس کو ڈال سکتے ہیں دیکھیں سارا سفیدی یہاں پہ کسٹیٹ میں بہت اچھے سے فلوٹنگ کر رہی ہے یہ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی رسپی ہوتی ہے آپ اس کو گھر پر بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں دیکھیں ساری میں نے یہاں پہ سفیدی کو ڈال دیا ہے دو تین سیکنڈ کے لیے آپ اس کو اسی طریقے سے پکا لیں اور بہت آسانی سے آپ اس کو ٹرن بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو آسانی سے ٹرن کر لیں سبھی کو ہم اسی طریقے سے ٹرن کر کے اس کو بھی ہم دو تین سیکنڈ کے لیے اسی طریقے سے پکا لیں گے دیکھیں ہم نے اس کو دونوں سیٹ اچھے سے یہاں پہ پکا لیا ہے بس اتنا ہی ہمیں اس کو پکانا ہے اس ٹرکی فلیم کو ہم بند کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا تھا میں نے اس کو سرونگ گول میں ڈال دیا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑے سے کٹے ہوئے ہشتے کو ڈالوں گی اب میں اس کے اوپر تھوڑے سے کیک میں جو ڈیکریشن کرنے والی چیز ہوتی ہے میں یہاں پہ ڈالوں گی تھوڑے سے شگرز بال کو میں یہاں پہ ڈالوں گی دیکھیں ایک دم ہمارا یونک اور ڈلیشیس سا فلوٹن کسٹیٹ یہاں پہ بن چکا ہے اب ہم اس کو فریج میں تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک دم کھول چل تب ہمارا فلوٹن کسٹیٹ بہت ہی زیادہ یمی لگے گا دیکھیں یہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو آپ کو یہاں پہ ایک بال میں ڈال کے دکھاتی ہوں ایک جب یہ بہت کھول رہے گا تب ہی اس کا ٹیز بہت اچھے سے آئے گا چلیے میں آپ کو یہاں پہ کھا کے بتاتی ہوں دیکھیں یہ دونوں سائٹ بہت اچھے سے پک چکا ہے اور اس کا ٹیز بھی بہت ہی یمی بنا تھا آپ بھی اس کو ضرور پریئے کیجئے گا آپ کو بھی یہ بہت بہت زیادہ پسند آنے والا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ بھی آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیور سی پی کے ساتھ اللہ حافظ